اسی ایک حدیث میں آتا ہے بہے بندے تم میں کوئی بھی قرآن میں کوئی نعمت ہے میرے سے ہے اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت یا راحت کچھ بھی تم کو پہنچتا ہے اگر تم نے کہا خدا لائے کسی سبب سے بھی آئے لیکن لائے خدا یہ تم نے دیکھا خدایی رحمت کرتا ہے فشہ کرتا نہیں حق کرتا تم نے میرے بہت شکر کیا تم نے مجھے مانا اور تم نے مجھے بھول گیا کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تم نے میرا حق کفر کیا میری نافرمانی کی تم نے اس کو دیکھا وہ کر سکتا تھا یہ ہم کرواتے ہیں تم وال بچے کو پار سکتے ہو خدا تمہارے دل میں وہ قیفیت محبت کی پیدا کرتا چاہے وہ بڑا ہوکے تمہارے قاتل نکلے نافرمان نکلے تم چوم چوم کے پالتے ہو جب خدا وہ محبت نکال دیتا ہے انسان اولاد سے وہ ہو جاتا ہے ہیوانوں کو خدا محبت ڈال دیتا ہے وہ اپنا کھانا نکال کر اس کے موں میں ڈالتی ہے جڑیا اور جب دیکھتے ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں بچے اللہ محبت میں کمی کرتا ہے وہ اب کھانا اس کو نہیں جاتی کہتی تو خود کھا یہ کیا ہو گیا یہ ایک پرندہ ہے دیکھو سب چیز اس کے دور ترنکے اٹھاتی ہیں جانتے ہیں دونوں امی امام باب ملک اس کو پالتی ہیں پرندوں میں اور جب اللہ تعالیٰ محبت اس سے دور کر دیتا ہے وہ ہر جاتا ہے اسی انسان کو بھی حدیث قصی میں خدا نے کہا ہے کہ تجھ کو میں نے پالا ہے تیرے ماباب نے نہیں پالا ہے میں نے ان کے دل میں تیری محبت ڈال دی ہے وہ کھاتے نہیں جب تک تو کھائے نہ وہ سوتے نہیں تجھے سلائے نہ یہ میں تھا وہ نہیں تھے یہ میں رب العالمین پالنے والا میں تھا وہ نہیں تھے لیکن تم کو مغالتہ لگا تم کو وہ نظر آئے میں نظر نہیں ہے یہ میں کرواتا تھا یہ حدیث میں ہے وہ کھاتے نہیں تھے پیتے نہیں تھے جب تک کہ تجھے کھلا پھلا سلال لی رہتا تھا پھر تو باہر پیدا ہوا تیرے والدہ کے خوراکہ میں نے انتظام کیا کہ دو نہریں جاری کر دیں وہ تجھے دودھ پلاتی رہتی تھی یہ میں کر رہا تھا پھر تو بڑا ہوا تو مجھ کو بھول گیا یہ چیزیں حدیث میں آئے ہیں تو مجھ کو بھول گیا تیرے پالنے والا اصل میں میں تھا ماں باپ نہیں تھے میں ان سے کرواتا تھا تو ہر چیز جو اسی رحمت نعمت خدا سے ہے اور تقدیر میں کچھ عدب چاہیے اس میں بحث کرنے سے ایمان جائے گا لیکن اتنا چلے جتنا سمجھے گہرے پانی میں نہ جائے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ خیر شرط اب اللہ کی درست ہے خیر کے معاملے ہوں تو اس میں کھلا بولو شر مصیبت کا معاملہ کھلا نہیں بولنا ہے مجھول بولنا ہے اور ڈر کے بولنا ہے مقدر میں ہے یہ ہے کھلا نہیں بولنا مقدر میں تو ہم کیا کریں گناہ لکھائی ہوا تو ایسے نہیں بولو ایسے شاموش گناہ ہم سے ہوا آدم علیہ السلام کھلا نہیں بولے پتا تھا مقدر میں کہا ایسے کیوں کیا کہا ظلم نام فسر غلطی ہوئی معافی کریں ورنہ ہمارا نقصان ہوگا اللہ تعالی نے پہلے سے زیادہ رتبہ دیا آدم کو عدب ہے یعنی عدب سے حقیقت کی طرف نہیں جاتا ہے کہ اللہ پر نہیں ڈالوں اپنے پر اعلانوں رہ خدا کی طرف سے لیکن موسیٰ علیہ السلام جب پوچھا یہ کیوں کیا آدم نے کہا آپ اور گندم کا دانہ نہ کھاتے آج ہم یہ مصیبتیں نہ جھیلتے تو آپ نے کہا تم پر تورات اتری اور تورات نے جب پہلے خدا لکھ چکا تھا وَأَسَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا آدم خدا تعالی کی نافرمانی کرے گا تو میں ایسے ہوں نہیں جا تم مجھ کو ایسا کہتے ہو تم تورات پڑتے ہو اور پھر ایسا کہتے ہو موسیٰ علیہ السلام چھپو گئے کہ خدا کو جواب نہیں دیا جب جواب نہیں دیا خدا نے پہلے سے زیادہ عظمت دی آدم کو آدم صفی اللہ آدم کے لئے خدا نے عذر عذر بنا دی ہے کہ آدم کو پتہ نہیں تھا شیطان دھوکا دے گا فَدَلَّهُمَا بِغْرُورِ اس نے دھوکا دیا خدا نے بری کرنا شروع کر دیا